جن صاحب افاج پاکستان کے کچھ ویل فیر پروجیکٹس بھی ہیں ان پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں اور ایک کمرشل پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے اس میں لاہور میں بھی کافی متاثرین ہیں جو کہتے ہیں کہ جنب ہم سے پرومیسز ہوئے تھے وہ چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی ڈی ایچ اے اور ویل فیر پروجیکٹس اس پہ ایک کرٹیسزم بہت سارا آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ارشد یہ ایک لمبہ ٹاپک ہے میں نے پریس کانفرنس میں بھی اس پہ بات کی تھی تفصیل سے کروں گا میں چاہوں گا کہ عوام کو ہم بتا سکیں کہ یہ ویل فیر پروجیکٹس ہے کیا لیکن چھوٹی سی تفصیل اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ویل فیر پروجیکٹس ہیں پاکستان آرمی کے زیرے انتظام ان تمام میں ایک انچ بھی سرکاری زمین کا اور ایک پیسہ بھی ڈی فیرنس بجٹ کا استعمال نہیں ہوتا یہ ایک ویل فیرنس بجٹ کا پیسہ ڈی ایچ اے میں استعمال نہیں ہوتا اور لینڈ بھی نہیں استعمال نہیں ہوتا یہ کیسے یہ اس میں نے کہا کہ بہت تفصیل کے اوپر اس کے اوپر انشاءاللہ میں بتاؤں گا اور اس سے نہ صرف پاکستان کی جو فواج ہیں ان کے ریٹ ایڈ کمیونٹی کی جاب اپرچنیٹی ہے اس کے لاوہ لارج پرسنٹیج نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ اس کے جو امپلائیز ہیں وہ نون یونی فارم ہیں اس میں جتنے امپلائیز ہیں سوائے ایک ایڈنسٹیٹر کے جو کہ ہر ایک ڈی ایچ اے میں رکھا ہوتا ہے اس کی بھی جو تنخواہ ہے وہ ڈی فیرنس بجٹ سے نہیں جاتی وہ ہم نے ایک آرٹیکولیشن رکھنے کے لیے رکھا ہوتا ہے باقی تمام اس کے امپلائیز یا تو ریٹائیڈ افواج پاکستان کے جو ہیں پرسنیل ہیں اور زیادہ تعداد ان سے بھی ہمارے سیویلینز کی ہے تو ایک جاب اپرچنیٹیز بھی ہے اس کے اوپر میں تفصیل سے کروں گا وہ تفصیل سے کریں گے لیکن ایک سوال جو بہت سے لوگ گیس پر اٹھاتے ہیں میرے دیکھیں جی فوج میں آپ جاتے ہیں آپ کو ڈی ایچ اے کے پلوٹس مل جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ کرٹسزم جائز ہے آپ کے خیال میں بات چونکہ آپ کر رہے ہیں لمبی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ جو فوج ہے وہ اپنے آفیسرز کو یا اپنے جوانوں کو توفے میں ڈی ایچ اے کے پلوٹس جو ہے وہ دے دیتی ہے یہ ایک سسٹم ہے اس کے اوپر میں تفصیل سے بات چیت کروں گا اس کا لیٹلی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ لیٹلی اس کا میجر پورشن جو ہے وہ ہمارے شہداء کی فیملیز کو جاتا ہے حکومت پاکستان تمام شہداء کا خیال رکھتی ہے خواہ پولیس کے ہوں سیویلینز ہوں افواج پاکستان کے بھی ہوں لیکن یہ جو ملک کی خاطر اپنی جان دینے کا جذبہ ہے یہ پیسے کے لیے تو ہوتا نہیں ہے اور کوئی بھی کسی بھی اماؤنٹ کے ساتھ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دیں لیکن جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنا ادارے کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر let's say one million کا package ہے ایک شہید کے لیے تو پاکستان آرمی کے جو شہید ہیں ان کا package one million نہیں ہے صرف اس جنگ کی آپ بات کریں تو over six thousand شہید ہیں ہماری war on terror کے تو one million ایک شہید کا کوئی package نہیں ہے اس کا large percentage of this welfare set up جو ہے ہمارے شہیدوں کی ہم ان کو گھر دیتے ہیں ہم ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں ان کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں اور ایک بھی پیسہ شہیدوں کے نام پہ جو لیا جائے وہ کسی اور جگہ پہ خرش نہیں ہوتا انشاءاللہ very soon I'll have a retail program on this تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو welfare projects ہیں internally اپنے شہیدوں کے family کو دیکھنے کے لیے جو retired community ہے اس کے لیے اس کے علاوہ جو national tax collection ہے we are the largest tax paying institution that way جو ہمارے welfare organizations ہیں 1.7 billion rupees tax دیتے ہیں جو کہ largest tax ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو defense budget آتا ہے یہ tax کی شکل میں واپس جاتا ہے یا کہ یہ الگ مد میں جاتا ہے نہیں جو defense budget آتا ہے اس میں جو taxation ہے let's say 20 to 25% وہ tax کی صورت میں بھی حکومت پاکستان کو straight away واپس چلا جاتا ہے یہ جو tax ہے یہ tax collection کے system کے اندر welfare projects کا علیدہ سے tax ہے اور یہ بھی جاتا ہے تو آپ اس سے اندازل گئیں کہ جو welfare organizations ہیں ہماری یہ نیشنل ٹیکس وقت میں بھی سب سے زیادہ contribute کر رہی ہیں ان صاحب defense budget کا آپ نے ذکر کیا اگر 2018 کو دیکھیں تو روپے کی قیمت میں تقریباً 32 فیصد کمی ہے 32 فیصد ڈی ویلی ہوئے ڈیسیمبر 2017 سے لے کے ڈیسیمبر 2018 تک اس سے defense budget پہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے نیشنل سیکیورٹی تو ایمپیکٹ نہیں ہوتی دیکھیں ایمپیکٹ تو نیشنل ہی پڑتا ہے جو پاکستان کا جو defense budget ہے it is around 18.54 percent of the national budget اس پہ بھی بہت ساری میٹس ہیں کہ 80 percent ہے 70 percent ہے جو defense budget ہے it is 18.54 percent یہ تو national budget کے تناظر میں ہے جو ڈی ڈی پی کے context میں آپ دیکھیں تو آج ہمارا ڈی ڈی پی کا جو defense budget ہے وہ 3.5 percent ہے اور 1980s میں یہ around 6.5 percent تھا تو ہمارا budget جو defense کا ہے وہ تو پاکستان کے اندر بھی اور جس کے ساتھ ہمارا defense کا context ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے اور جب آپ اس budget کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے بھی 95 percent جو ہے وہ obligatory expenditure ہے ہمارے لئے development کے لئے مشکل سے 5 percent بجتا ہے اور اس challenge کو بھی ہم نے دیکھنا ہے تو جو devaluation ہے اور اس کے علاوہ جو price hike ہے اس سے defense budget کے اوپر impact پڑتا ہے اور ہم اپنی ضروریات کو کوشش کرتے ہیں کہ اس defense budget کے اندر رہتے ہوئے پوری ہوں